پلامو جلے کے رہلا تھانا شیطر کے ڈنڈیلا گاؤں میں رات کے اندھیرے میں تالاب میں زہریلا پدارت ڈالنے کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے اس سے تالاب کا پانی لال ہو گیا ہے اور تالاب میں موجود ہزاروں مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر گئی ہیں اتنا ہی نہیں تالاب کے آس پاس کے گھروں میں کوئے اور چاپالن سے بھی گندہ پانی نکل رہا ہے کوروڑا کے بیچ اس نئے سنکٹ سے گرامین پریشان ہے گاؤں والوں کو پشووں کی بھی چنتہ ستا رہی ہے جو اسی تالاب سے اپنی پیاس پوچھاتے تھے اس گھٹنا کی سوچنا پر گاؤں پہنچی پولس نے گرامینوں سے پوچھتاچ کی ہے اس بیچ پانی کی جاچ کی جا رہی ہے رہلا ستت گراسین انڈسٹری کے پتہ دھکاریوں نے تالاب کے پانی کو جاچ کیلئے بھیجا ہے وہیں تالاب میں پانی ساف کرنے کیلئے کیمیکل ڈالا گیا ہے اور گرامینوں کو تالاب سے دور رہنے کو کہا گیا ہے پلاموسی نیوز کے لیے نیرچ کمار کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی